پاکستان ٹیس سکوارڈ کے پریکٹس میچ کی جھلکیاں حسن علی کا گیند آپ نے دیکھا اس میچ کی آئی لائٹس بھی دکھا رہے ہیں شاہین شاہ افریدی کپتان بابر آزم کو گیند کیا سٹریٹ بال بابر آزم دفاعی انداز میں کھیلے ہم آپ کو اس میچ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ دیتے ہیں یہ فواد عالم کی بیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا دو روزہ انٹرو سکوارڈ پریکٹس میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہوا ہے اور دوسرے روز کا صرف ڈیڑ سیشن ہی ہو سکا ہے میچ کے پہلے روز محمد رزوان نے اٹھائیس اور فواد عالم نے اکیس رنز بنائے تھے اور دونوں نوٹ آؤٹ تھے جبکہ محمد عباس نے تین اور فہیم اشرف نے ایک ویکٹ حاصل کی تھی دوسرے روز بھی سناریو بیس پریکٹس میچ کھیلا گیا جس میں کپتان بابر آزم نے چون رنز کیننگز کے لی جبکہ فواد عالم اور محمد رزوان دونوں تھٹی تھری رنز بنا کر ریٹائیڈ ہوئے اور ان کو ریٹائیڈ کیا گیا بولنگ میں فہیم اشرف نے ہارس روف نے اور محمد عباس نے دو دو ویکٹیں حاصل کی ہیں جبکہ قومی سکوارڈ اب پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے گیانہ سے جمائکہ روانہ ہو گیا ہے اور جہاں جمائکہ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں بارہ اگست کو پہلے ٹیسٹ میچ میں مدد مقابل ہوں گی یاسر شاہ فٹنس اپنی واپس حاصل کر کے پاکستانی سکوارڈ کے اندر آ چکے ہیں کیونکہ جب پاکستان ٹیم کا اعلان ہوا تھا تب کہا گیا تھا کہ یاسر شاہ جو ہیں ان کی شرکت فٹنس سے مشروع ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاسر بڑے اچھے ریدم کے ساتھ بولنگ کروا رہے ہیں اور پاکستان کو یاسر شاہ نے یہاں سریز بھی جتوار رکھی ہے جو پاکستان نے ویسٹ انڈیز میں جیتی محمد عباس بھی کافی اس وقت اچھی بولنگ کر رہے ہیں محمد عباس نے کاؤنٹی چیمپینشپ میں اچھی بولنگ کی تھی اور اب وہ پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہیں اور ان کی بولنگ پروفارمس نے کافی متاثر کن تھی ہے دیکھیں کیسے ال بی اور ایج جیسے وہ رائٹ ہنڈر بیٹسمن کو باہر نکالتے ہیں بال ان کی وہ خوبی اس میں دکھائی دے رہی ہے سو بیٹنگ میں آپ کو بتائیں کہ کپتان بابر آزم نے پچ بن جبکہ فواد عالم اور رزوان نے 33 رنز دونوں نے بنایا تھے 33 اس کے تھے اور اس کے بھی تو ان کو ریٹائر کیا گیا بولنگ میں فہیم اشرف ہارس روف اور محمد عباس نے دو دو وقتیں حاصل کی ہیں اور اس کے علاوہ محمد عباس نے پہلی جو اننگس تھی اس میں تین وقت حاصل کیے تھے اور فہیم اشرف کو ایک وقت ملی تھی یہ سناریو بیس پریکٹس میچ تھا اس میں بیٹسمنوں کو بھی ٹاسک دیا ہوتا ہے بولرز کو بھی ٹاسک دیا ہوتا ہے جبکہ اچھا پرفارم کیا پاکستانی کھلاڑیوں نے اوپنر عمران بٹ اور عابد علی زیادہ دیر تک تو وکٹ پر نہیں رکھ سکے ہیں ان کے وکٹس گر گئے لیکن ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ جو ٹیم مینجمنٹ بیٹسمنوں کو اپنے بولرز کے خلاف ازماری تھی وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن اچھی پارٹنرشپ جو ہے اس کا بھی ایک طرح کا فقدان راہ انفرادی سکور ہوا جیسے بابر نے اچھا سکور کیا اور ففٹی سکور کی سو اب انگلنڈ کی جو سریز تھی پاکستان نے منچسٹر ٹیسٹ جو کہ ہر وقت ذہن میں رہتا ہے ایک جیتا ہوا میچ پاکستان نے گوایا تھا اس طرح کی پاکستانی ٹیم کی پرفارمس واپس شائقین دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پاکستان ایک بڑی ٹیم کو اوپر ڈومینیٹ کرے اور ڈومینیٹ کرنے کے بعد میچ کو اپنے حق میں لے جائے کیونکہ منچسٹر ٹیسٹ جو پاکستان نے ہارا ہوا ہے اس سے پاکستانی ٹیم واپس ٹیسٹ میچز میں گو کے سوہت افریقہ کے خلاف ہوم سریز میں پاکستان جیت گیا لیکن انگلنڈ کے بعد جو پاکستان نے ٹیسٹ میچز کے لئے نیوزیلنڈ کا دورہ کیا تھا وہ بڑا تکلیف دے تھا اس میں رزوان اچھی بیٹنگ کر گیا لیکن پاکستان میچز نہیں جی سکا ہے سو ٹیسٹ میچز جیتنے سے ہی ٹیم آگے بڑھتی ہے اور پاکستانی ٹیم سے بڑی توقعات بھی ہیں پاکستان نے زمباوے کو بھی دو ٹیسٹ میچ ہرائے ہوئے ہیں دو سوہت افریقہ کو ہرائے ہوئے ہیں اور اب پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا سامنا کرنا ہے تو ایسے میں اس ٹیم سے بڑی توقعات ہیں کپتان بابا رازم سے بڑی توقعات ہیں اور ٹی ٹونٹی سیریز جیسے بارش کی وجہ سے ادھوری رہی اور پاکستان کا آج کا جیسے پریکٹس سیشن میں نے آپ کو پہلے اپ ڈیٹس میں بتایا وہ بھی بارش کی وجہ سے صرف ڈیٹس سیشن ہو سکا اور ڈیٹس سیشن کا نقصان ہوا سو اگر ویدر اچھا رہتا ہے تو ٹیسٹ میچ اچھے ہوں گے دونوں ٹیسٹ میچز اچھے ہوں گے بارہ اگست اور بیس اگست سے دو ٹیسٹ میچز کی شروعات کی تاریخ ہے اور ایک چیز جو یہاں پہ عزمائی جانی ہے وہ ہے نسیم شاہ کو چانس ملتا ہے اس کے علاوہ شاہ نوازدھانی ہے ان کو ڈیبیو کروایا جاتا ہے یا پھر حسن علی اور شاہین شاہ فریدی اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی یاسر شاہ ایک پرانی ٹیم کا حصہ ہیں سینئر پلئر ہیں تو ایک طرح کا کمبینیشن کا بھی ایشو دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کمبینیشن کو اگر ٹیم انتظامیہ اپنے پچھلے ٹیس میچز کی کامیابیاں اگر دیکھے گی جو پاکستان نے اگنسٹ زمباوے اور اگنسٹ سوٹھ افریقہ کراچی اور راولپنڈی اگر وہ ان سکسس سٹوریز کو دیکھ کے ٹیم کو بناتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی پرابلم دوبارہ بھی ہوگی سو ویسٹن ڈیس کی کنڈیشن دیکھ کر اگر شاہ نوازدھانیہ نسیم شاہ دونوں میں سے ایک ینگ فاس بولر ٹیم میں آ جاتا ہے تو اس کی سپیڈ سے پاکستانی ٹیم فائدہ اٹھا سکتی ہے اور پھر مصبا کو یہاں سیریز جیتنے کا بھی تجربہ ہے یہاں کھیلنے کا بھی تجربہ ہے اور وکار یونس نے خود کیریبین کے بہت ٹور کیے ہوئے ہیں تو ایسے میں پاکستانی ٹیم کو کمزور تو نہیں کہا جا سکتا نہیں اس ٹیم کو ویک کہا جا سکتا ہے میرے لئے پاکستانی ٹیم ہمیشہ فیورٹ ٹیم رہی ہے چاہے کسی کے بھی اگینسٹ کھیل رہی ہو تو مجھے بڑی ایک طرح سے ہوپ ہے کہ ایک اچھا کمبینیشن اگر پاکستان میدان میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کمبینیشن میچ جتوا دے گا